ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے بعد سور کمار یادف کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ینگ ٹیم کو لے کر کے اسی آسٹریلیا کے خلاف جس سے آپ فائنل ہارے تھے اب آج اس کے خلاف آپ پانچ میچ کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی شروع کرو گے اور جب اس کے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی تو سوریا کافی سٹرونگ کافی پوزیٹیو دیکھے حالانکہ کئی نہ کئی وہ پوزیٹیو اور چہرے پر سمائل دیکھ کر کے اچھا ضرور لگا لیکن سوریا نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم بس ورلڈ کپ کو یوں ہی بھول جائیں ظاہر سے بات ہے جب اتنا بڑا ٹورنمنٹ رہا اور لاسٹ میں آپ ہار کر وہاں سے نکلتے ہو تو افسوس ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ رات کے بعد صبح ہوتی ہے نیا سورج آتا ہے ٹرنل کے انڈ پر لائٹ اکثر ہوتی ہے تو اس بات کو بھول کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ بہت اچھا ٹورنمنٹ رہا تھا اور جس طرح سے روہد شرما نے لیڈ کیا وہ بہترین تھا جس طرح سے ہم نے گیم پلان بنایا بلکل ویسے ہی ایکزیکیوشن ہوا اور پھر جب ان سے پوچھا گیا ان کی کپتانی کے بارے تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش پوری کروں گا کہ جس طرح سے میں نے اپنے کپتان کو دیکھا اسی طرح سے میں بھی اس ٹیم کو لیڈ کروں گا پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس ٹیم سے کیا بات کریے کس طرح سے آپ اس کو لے کر کے آگے جانے والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سارے ینگ کھلاڑی ہیں ان کھلاڑی کے ساتھ میں نے آئی پیل میں بھی کھیلا ہے میں نے انڈیا کے کچھ میچز بھی کھیلے ہیں اور اس کے بعد پہلی بار سورے کمار جب کپتان کے طور پر دیکھیں گے تو انہوں نے وہی بات کہی جو آپ روہد شرما کے انداز میں دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے سارے کی سارے کھلاڑیوں کہا ہے کہ سیلفلس رہ کر کھیلیں پہلے آپ ٹیم کو دیکھیں اور اس کے بعد جا کر کہ کہیں سے پرسنل مایلسٹون کے بارے میں سوچیں کیونکہ انہوں نے اپنے بارے کہا کہ میں جس طرح کھلاڑی ہوں میں پرسنل مایلسٹون کے بارے بلکل بھی نہیں سوچتا ہوں میرا صرف ایک ہی موٹو ہوتا ہے اور وہ موٹو رہتا ہے ٹیم اور وہ رہتا ہے کہ آپ ٹیم کو کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہو یہی بات میں نے کمیونیکیٹ بھی کر ہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ینگ کھلاڑی ہیں ینگ ٹیلنٹ ہیں پوری کی پوری ٹیم ابھی ورلڈ کپ جو ہار کر ہم آئے ہیں ورلڈ کپ کی ٹیم جا کر کے ریسٹ پر ہے ابھی لیکن یہ کھلاڑی جو ان میں جوش بہت زیادہ ہے جذبہ بہت زیادہ ہے اور وہ جوش اور جذبہ آپ کو میچز میں ضرور دیکھے گا پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا وکٹ کیپنگ کے بارے کی جتیش یا اشان آپ کو کیا لگتا ہے کون بہتر رہے ہیں کون فرس چوائز ہیں حالانکہ انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ اشان ٹیم کے ساتھ لگتا ٹرائول بھی کر رہے ہیں میچز بھی کھیلا ہے اور اشان کشن ہی آپ کو موسٹ پیبلی دیکھیں گے ایسا ان کے انداز میں لگا حالانکہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں دونوں افرن کھلاڑی ہیں دونوں کانٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں اور دونوں کافی اچھے کھلاڑی ہیں تو ہمارے لیے دونوں ایک برابر ہیں لیکن اشان لگاتار ٹرائول کریں لگاتار کھیل رہے ہیں تو آج رات میں ہم اس کا ڈیسیزن لیں گے کہ دونوں میں سے کون کھیلے گا لیکن ان کی باتوں باتوں سے ایسا جھلک کر آ رہا تھا کہ اشان کشن ہی کھیلیں گے آپ ابھی جتیش کو شاید ابھی کچھ ٹائم تک نہیں کھیلتے ہوئے دیکھو گے تو وکیٹ کیپنگ بکی بات بھی تاہہ ہے کہ وکیٹ کیپنگ کرتے ہوئے آپ کو اشان کشن ہی دیکھیں گے لیکن کیا پوری پلائنگ 11 ہوگی اس بارے میں کچھ خاص رسکشن انہوں نے نہیں کیا اوپن کیا آج آپ کو ریدو راج گائی کوارڈ دیکھیں گے شروع میں یا فریشہ سویہ سوال دیکھیں گے اس بارے میں انہوں نے زیادہ کچھ بات نہیں کی لیکن دیکھنا یہ بہت انٹرسنگ رہے گا کہ ایک ورلڈ کپ کی ہار کے بعد اور وہ بھی جس ماچ میں شاید سوریا کو سب سے زیادہ سوریا پر سوال اٹھائے گئے تھے کیونکہ ان کی پرفارمنس سے بہت زیادہ امید تھی اور کہیں نہ کہیں وہ خود بھی نراش ہوں گے تو آج سے یہ جو ٹی ٹوئنٹی سیریز سٹارٹ ہونی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے بہت اچھا لنک بھی ہے تو کس طرح سے یہ ٹارنمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے کس طرح سے ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں یہ سارے کی سارے چیز بہت ہی زیادہ انٹرسنگ آپ کیا لگتا ہے کیا سوریا کمار یادب اس ٹیم کو لیڈ کرنے میں سکسسفل ہوں گے یا پھر جس طرح سے ورلڈ کپ میں ایک کہیں نہ کہیں اپسٹ ہمیں دکھا وہ ایک بار دوبارہ سے سوریا کے سائٹ سے دیکھ سکتا ہے